تو ہیلو گائیس کے ساب سبھی لوگ سواگتے کو رہے نیو گیم پلے میں اور آج ہم دوبارہ سے کھیلنے جا رہے ہیں لاشٹے رول سروائیول تو گائیس جیسے کہ آپ سبھی کو پتائے کہ ہمارا گلوبل رینک سرور چل رہا ہے اور تیاری چل رہی ہے پورے یود اس طرح پر مطلب کہ یار میں کیا باتا ہوں یار اس سرور میں مجھے کافی جادہ مجھا آیا یار کھیل کے مطلب ایسی ہی ٹیم چاہیئے تیار مجھے ابھی بس دو چار بندے ایسے اور مل جائے نا ہم لگ بگ دس بندے ہو جائے تو بھائی پھر اس کے بعد میں ہم لوگ بیچ سرور بھی کھیل سکتے اور اس کو جیت بھی سکتے بلیڈی سرور آرام سے جیت سکتے یار اگر ایسے ہی بندے رہیں گے تو اور مطلب مجھے ایسے ہی بندے شروع سے چاہیئے تھے لیکن ملتے تھے کیا آف لائن رہنے والے تو اب جا کے دو چار بندے ایسے ملے ہیں جو ہاں بھائی یہ کھیلنا چاہتے ہیں من سے کھیلنا چاہتے ہیں تو اس لیے بہت بڑی ہے تیاری ہوئی ہے یار جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا آپ سب کو کہ میں کیپٹن ہوں تو ساری چیز مجھے ہی بنانے پڑتی ہے تو ابھی لاشٹ کا ٹائم آنے والا ہے اور اپنے لارج شٹریج میں کیا ہے جگہ نہیں ہے اور ایکسٹرا لارج شٹریج لگانے کی بھی جگہ نہیں بچی ہے تو اس لیے میں کیا تھوڑے بوکس کھالی کر رہا ہوں تو ٹوریٹ میں بنا کے رکھ رہا ہوں لیکن ایس کے یہ بول رہا تھا کہ اپنے پاس میں ٹوٹل بنیں گے دو ٹوریٹ اب ایس کے یہ چاہتا تھا گائز کی مطلب ٹوٹل پانچ ٹوریٹ بنیں کیونکہ بیس ایک اپنا اتنا بڑا ہے تو اس میں لگ بھگ پانچ ٹوریٹ تو لگنے ہی چاہیے یہ آپ لوگ بھی سمجھ سکتے ہو تو اس کے نے ایک ٹرک لگائی اس نے مطلب بیٹل چیٹ میں میسج کیا کہ کوئی بھی بندہ اگر سلفر میں لانچر دینا چاہتا ہے ہمارے پاس میں لانچر کی ہی کمی تھی ہم نے شروعہ سے کافی روم کیے سبھی ٹیم سے زیادہ روم کیے ہیں شاید لیکن پھر بھی ہمیں لانچر نہیں ملا یار گائز زیادہ تو دو ہی لانچر ملے تو دو میں دو ٹوریٹ بن گئے اور ایک ٹوریٹ جو تھا اس کی ریر سے بھی نکل گئی تو اس لئے اس کے نے بیٹل چیٹ میں میسج کیا اور ایک ٹیم کا میسج بھی آ گیا مطلب وہ لانچر دینے کے لیے راجی ہو گیا سلفر میں تو ٹوٹل اس کو لگ بگ ہم نے تین چار ہزار کے لگ بگ سلفر دی اور اس نے تین لانچر ہمیں دے دیئے گائز تو اب ٹوٹل اپنے پاس میں بن جائیں گے پانچ ٹوریٹ تو اس طرح ہم لوگ اپنا کام نکھال رہے ہیں اس کو نہیں پتا تھا کہ ہم لانچر کیا ہمیں کام ملیں گے لیکن اس نے اپنا فائدہ کر دیا بندے کو جب پتا چلا اس نے پوچھا تھا اس کے سے کہ ویسے تم لوگ لانچر کا کرو گے کیا تو ہم نے جب بتایا کہ ہم الیکٹرونک ٹوریٹ بنائیں گے بندے کے ہوش اڑ گئے گائز اور وہ بندہ سرور چھوڑ کی چلا گیا ہے تو اس ٹیم کا بیس تھا بوم شیلٹر کے پاس میں مطلب کی جو جنگل والا بوم شیلٹر ہے نیچے والا ہاربر کے پاس والا وہاں پہ اس کا بیس تھا اور کافی بڑیا بیس تھا مطلب اس کو ہم لوگ ریڈ کر سکتے تھے حالانکہ وہ ٹائٹین ایم سے اپ گریڈ تھا لیکن چھوٹا بیس تھا وہ بندہ اس نام سے ہی سوچ کے چلا گیا کہ بھائیہ ٹوریٹ ٹوریٹ لگائے جا رہے تو مطلب یہی ٹیم کرے گی جو کرے گی سرور میں اس کو ایسا لگا بیسے مجھے نہیں لگ رہا بھی تک کیا پتہ سرور وائپ ہوگا یا نہیں ہوگا اگر ہوا تو بہتی بڑیا بات رہے گی پھر سے ایک بار ہم لوگ سرور وائپ کریں گے لیکن یہ ریڈ ٹائم شروع ہونے کے بعد میں پتہ چلے گا کیونکہ کئی بار تو کیا ہوتا ہے کہ ریڈ ٹائم شروع ہونے کے ساتھ میں ہی ہیک کر آ جاتے اور سارا سسٹم بگاڑ دیتے ہیں اب یہ ہے کہ تیاری ہم پچھلا والا جو گلوبل رینگ سرور تھا اس سے بھی جیادہ اچھی کر رہے ہیں اس بار تو مجھے نہیں لگتا کہ مطلب اس بار ہم لوگ ہاریں گے اس بار پکا جیتنے کے چانس لگ رہے ہیں کیونکہ ٹیم بھی بڑیا ہے تو یار ایک بندہ ہے ہمارے بیس پہ ریڈ ٹائم پہ ریڈ کی ٹرائی کر رہا تھا مطلب سیونٹیون ہاور سے پہلے بھی ریڈ ٹائم آتا ہے نا روج تو ایک بندہ ٹرائی کر رہا تھا تھوڑی بہت چیزیں اس نے توڑ دیا اپنے بیس میں آگے وہ کچھ توڑ نہیں پایا ہے کیونکہ اپنا بیس آ گیا ہے آئرن سبگریڈ آ گیا وہیں پہ وہ بندہ رک گیا تھا اور میں نے بیس کو ریپیئر بھی کر دیا مطلب میں صحیح وقت پہ آن لائن آ گیا تھا اب اس بندے کے فٹشٹے پہ آ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں چل رہا ہے بندہ آکر ہے کدھر اپنا بیس جو ہے نا اس کو میں کہیں سے توڑ بھی نہیں سکتا ہوں اگر میں اس کو توڑا فوڑی کر دیا تو پھر مشٹے ہو جائے گی مطلب دوبارہ وہ سیٹ اپ نہیں ہو پائے گا تو ادھر کی سائیڈ میں چھپ کے بیٹھا تھے یہ بندہ اس کے پاس سے بوم تو نہیں ملے گا لیکن اس نے اوپر کی سٹون کی سلنگ کافی زیادہ توڑ دی تھی مطلب چار پانچ سلنگ کا نام آیا تھا اور ایک ڈور کا بھی نام آیا تھا چلو تو یار ابھی باہر چل کے دیکھ لیتا ہوں وہ بندہ پاس میں کوئی سلپنگ بیک لگا رکھا ہو تو ایک بار چیک کر لیتا ہوں میں تو اس کو کل تو کر دیا میں نے اور مجھے نہیں لگا کیا وہ بندہ دوبارہ آئے گا کیونکہ اس کو پتا چل گیا کہ بھائی بیس میں بندہ آن لائن آ چکا ہے تو اس لئے اب وہ ریڈ کی ٹرائی نہیں کرے گا ویسے اس کو ملتا کچھ بھی نہیں گائز مطلب ہے میں لوٹ روم تک پہنچنے کے لیے تو اس کو بہت بوم لگانے پڑتے ہیں تو گائز یہاں پہ ہمارے بیس کے پاس میں یہ چھوٹا سا گھومٹی بیس مجھے روج دکھائی دیتا تھا جو آدھا گر چکا تھا تو میں نے سوچے کہ اس کی کیبینیٹ پہ کوئی اور بوم لگایا تو میں ہی لگا دیتا ہوں کیونکہ بس سیدھا آکے دو بوم ہی تو لگ رہے تو لوٹ مل جائے گی تھوڑی بہت چلو تو لوٹ مل گئی ہے آپ لوگ دیکھ لو بڑی ہے لوٹ ملی ہے چھوٹا بیس تھا چھوٹا پیکٹ بڑا دھماک آتا یہ ادھر کی سائیڈ میں بھی گری ہوئی ہے لوٹ ابھی تو ساری لے لیتا ہوں گائیس کیونکہ اپنا بیک کھا لی ہے بعد میں فالت ہوگی لوٹ فیک دوں گا واہ یار یہ بھی مل گئے وہ کیا بولتے ہیں مطلب انرجی مائن کے وہ کام آئیں گے اپنے یار وہ ہمیں زیادہ چاہیے گائیس لگ بھگ ایک ایک ہجار کے لگ بھگ تو چاہیے ہی چاہیے لاشٹ تک اس کے بعد میں ہم لوگ وال کی ڈبل ہیلتھ کریں گے اوکے گائیس تو ابھی یہاں کی تب پوری لوٹ لے لیے میں نے بیڑ کی ہیلتھ کم ہو گئی ہے اب بندہ سپون ہوگا دیکھے گا کہ میرے کھلے بیس پہ کسی نے ریڈ کر دی تو گائیس ابھی آپ لوگ دیکھ لو جو میں نے ریڈ کیا اس میں مجھے یہ لوٹ ملی ہے کچھ فالت ہو بھی ہے اسے میں فیک دوں گا لیکن زیادہ طرح مجھے لوٹ ایسی دکھائی دے رہی ہے جو کام کی اگر اس کو ڈس بھی کریں گے تو بھی صحیح رہے گا تو گائیس ایک طرف میں یہ تیاری کر رہا تھا اور باقی ہمارے ٹیم میٹ ابھی بھی روم کرنے میں لگے ہوئے تھے تو ابھی یہ لوگ آئے ہوئے ہیں نیو کلیئر پہ گائیس اور روم کر رہے ہیں یہاں پہ یہ لوگ تو گائیس بلی روم بھی اگر ہم لوگ کرتے ہیں تو اس میں بھی سی فور وی فور کافی زیادہ مل جاتے ہیں ہمارے پاس میں مطلب روم کرنے سے ہی کافی زیادہ سی فور اور شیل اور ہیڈ میٹ ہو چکے گائیس تو ہمیں بوم ہے نا مطلب بنانے کے لیے زیادہ فارمنگ نہیں کرنی پڑے گی لیکن پھر بھی ہم لوگ لگاتار فارمنگ کر رہے ہیں رکنے والے نہیں ہیں ہم لوگ لگاتار ایک دن میں ایک بندہ لگ بگ چالیس چالیس ہجار سلفر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ آئرن مائن اور ٹائٹین ایم وہ آلک سے فارمنگ کی جا رہی ہے گائیس تو ابھی ہمارے ٹیم میٹ جو ہے وہ آ چکے ہے ہاربر پہ گائیس چلے یار میں مطلب دیکھ رہا ہوں یہاں پہ بندہ بھی آف لائن پڑاتا اندر ہی اب یہ جو بندہ آف لائن پڑاتا نا گائیس روم کے اندر یہ پتا ہے کون ہے یہ ہے ہاربر والی ٹیم کا بندہ یہ ہمیشہ ہمیں روم میں ہی آف لائن پڑا دکھائے دیتا اس کو کئی بار کل کر دیے ہم لوگ اور پھر بھی یہ روم میں ہی رہتا ہے تو ان کی عادتی ایسی پڑی ہوئی ہے کہ مطلب یہ لگاتار روم ہی کرتے رہتے اور پڑے رہتے ہیں آف لائن اندر ہی اندر تو دوستو ابھی ہمارے ٹیم میٹ آ چکے ہیں بینڈٹ کیمپر اور ایک بات میں بتا دوں گائیس ابھی آگے کی ویڈیو اس سرور کے آپ لوگ دیکھنا ابھی جتنا مجھا آ رہا ہے اس سے بھی زیادہ مجھا آنے والا ہے کیونکہ ہم لوگ سوچ رہے کہ ہم لوگ ہیں ہیلیکوپٹر بھی پھوڑیں گے ابھی تک ہم نے ٹینک پھوڑا اور ڈروپ لٹی ہے اس سرور میں لیکن ہیلی بھی پھوڑیں گے کیونکہ ہیلی میں سائیکلو نائٹ ملنے کا تھوڑا چانس لگ رہا ہے ہمیں کیونکہ ہم نے ہر چیز کر لی لیکن سائیکلو نائٹ ملا تو اس لیے ہیلیکوپٹر فوڑنے پر شاید مل جائے اب گائز دیکھو یہ ہمارے ٹیم میٹ نے ہمیں بتایا ہے کہ مطلب اتنی فارمنگ ہمارے ٹیم میٹ نے کیے تو یہ تو ایک ٹیم میٹ کی فارمنگ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو ٹائٹینیم آئرن مائن اور وڈ بھی دکھائی دے رہی ہے ٹھیک ہے لیکن باقی اور جتنے بھی ہمارے ٹیم والے ہیں ان سبی نے بھی فارمنگ کیے اس کے نے بھی ایک دن میں آٹھ سو ٹائٹینیم کیے اور ساتھ ساتھ جیسے کی کارلو بھائی بھی ہمارے ساتھ میں کھیل رہے ہیں انہوں نے بھی ایک دن میں پانسو پانسو چھس سو ٹائٹینیم کیے باقی سلفر کیے تیس تیس چالیس چالیس ہزار اور یوگیش بھائی نے بھی کیے اور راج بھائی نے بھی کیے اور روہد بھائی کی تو یہ کلیف ہے جو یہ خود فارمنگ کرتے ہوئے ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہو اور گائز میں نے اس بار تھوڑی کم ہی فارمنگ کیے مطلب یہ مان لو جرورت کے حساب سے تھوڑی بہت فارمنگ کیے میں نے جادہ نہیں جیسے وڈ کی جرورت تھی تو میں نے وڈ جرور فارمنگ کی تھی اور باقی میں نے مطلب سلفر ولفر کرنے پر اتنا زیادہ دہان نہیں دیا ہاں حالانکہ جیسے آٹھ دس ہجار سلفر ایسے کیا ہوں میں لیکن زیادہ نہیں کیا ہر بار کی طرح کیونکہ میرے اوپر ویسے ہی کافی زیادہ کام تھے جیسے کی مجھے جی پی وی پی ایکس فلوسیو یہ سب کچھ بنانا ہے اور میں بنا بھی رہا ہوں تو مطلب سارے بوکس کا سیٹ اپ ویٹ اپ کیونکہ ہمارے ٹیم کو مطلب ترنت بوکس کھالی چاہیے رہتے ہیں تو اس لئے وہ سارا سیٹ اپ میں ہی سمال رہا ہوں آکر کیپٹن ہوں تو گائز لگ بگ آٹھ بجے سے لے کے شام کو اور رات کو گیارہ بارہ ایک بجے تک ہم لوگوں نے سب ہی نے مل کے فارمنگ کیے اور اس کے بعد میں ایک بجے بعد میں ایک طرح سے سارے بندے پھری ہو گئے کچھ آف لائن ہو گئے اور جو رات کو آن لائن تھے وہ مطلب آ گئے تھے یار ٹینک فورڈنے کے لیے یا پھر ڈروپ لوٹنے کے لیے تو انہوں نے مطلب ٹینک فورڈنے کا سوچا تھا بہت یہاں پہ ان کو ٹینک نہیں ملا ہمارے ٹیم میٹ کو تو اس لئے انہوں نے سوچا کہ ڈروپ آنے والی ہے ڈروپ لوٹیں گے تو ابھی فیلال مطلب ٹائم کے ساتھ سے ڈروپ آتی ان کو پتا تھا تو ڈروپ آئی اور یہ لوٹنے کے لیے آ گئے گائز کیونکہ ہمارا مین بیس ائرپورٹ کے پاس میں ہی ہے اب دوستو اس وقت میں بھی آن لائن تھا ٹھیک ہے مطلب ٹوٹل ہم لوگ تین بندے آن لائن تھے ابھی اور میں بیس میں بیٹھا بیٹھا اپنا مطلب سیٹ اپ کر رہا تھا جی پی وی پی بنا رہا تھا اور باقی مطلب آئیٹم بنا رہا تھا اور ہمارے ٹیم میٹ یہاں پہ ڈروپ لوٹنے کے لیے سیٹ کی اور لاش فرنس میں میں نے ساری کی ساری فارمنگ لگائی اور انہیں شٹارٹ کیا تاکہ صبح ہمیں مطلب آئرن بار سلفر پاورڈر یہ سب کچھ مل جائے تیار تو مطلب اس کے بعد میں ہیلیکوپٹر آیا تھا تو ہمارے ٹیم میٹ ہیلیکوپٹر کو بھی فورڈنے کی تیاری کر رہے تھے تو پھر اس کے بعد میں بھی ریڈی ہوا کیونکہ میں فری ہو چکا تھا میں نے سوچے یار اوفلائن ہونے سے پہلے ایک بار ہیلیکوپٹر میں بھی فڑوا دیتا ہوں ان کو تو ابھی ہم لوگ تین بندے آن لائن ہیں جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے تو چلو یار ویسے تو جیادہ ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ میرے پاس میں گن ہے ایم جی فور مطلب کی سو گولی والی گن اس میں ایک ساتھ سو بار گولی چلتی ہے تو اس لئے جلدی فوڑ جائے گا چلو یار ٹینک کی ہیلتھ بھی دکھائی دی رہی ہے ویسے میں بھول گیا یہ ٹینک نہیں یہ ہیلیکوپٹر ہے میں نے بھول کے اس کو ٹینک کی بول دیا چلو یار فیلال اس کو فورڈنے میں دہان دیتے لگ بگ اس کی تھوڑی سی ہیلتھ گئی ہے ابھی تک لیکن ابھی تو پورا فورڈ نہ باقی ہمارے ٹیم میٹ دے گو کہیں بھی آف لائن ہو جاتے آج کل کیونکہ پورے سرور پہ ایک طرح سے اب اپنا ہی راج ہے یہاں پہ ہم نے بیس میں شوٹنگ ایریا بھی بنایا گا تاکہ کیا اگر ریڈ ہو تو ہم ہاتھ طرف سے نکل سکے اور فائٹ لے سکے اوکی یار گائیس فائر کرتے جلدی سے اور ٹینک کو فوڑتے میری ہیلتھ چلی گئی یار اوکی ویسے بجو کا تو نہیں چلائی ہیلیکوپٹر میں بچ گیا ہیلیکوپٹر اگر بجو کا چلائے گا بھی تو باہر کی سائیڈ میں چلائے گا جہاں پہ اپنے ٹیم میٹ بیس کے اندر نہیں چلائے گا اور اگر چلا بھی بیس کے اندر کیونکہ میں بیس کے اندر ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا کیونکہ ابھی ریڈ ٹائم نہیں ہے یار باہر باہر میں میں مطلب ہیلیکوپٹر کی ہیلتھ سامنے آ رہی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں یار اپنے ڈور کی ہیلتھ آدھی کیسے ہو گئی جبکہ اس ٹل کا ڈور ہے بھائی چلو تو ایک بار میں نے تھوڑی سی مرم پٹی کیے یار مطلب ہیلتھ کافی زیادہ کم ہو گئی تھی تو ابھی ہیلیکوپٹر کی ہیلتھ جراسی رہ گئی ہے اب میں چلاتا ہوں ایم جی فور پھر سے ویسے اس گن کی ہیلتھ اینا آدھی تھی اور یہ گن ٹوڑ جائے گی میرے حساب سے مجھے لگ رہا ہے چلو تو یار اب کرتے فائر اب دیکھو گائیس ایک بار ہیلیکوپٹر کی ہیلتھ دیکھو اور میری بھی ہیلتھ دیکھو میری بھی جا رہی ہے ایسی بات نہیں ہے تو ابھی ہیلیکوپٹر کے آگ لگ چکی گائیس اوکے تو یہ بلاسٹ ہو گیا آ گیا نیچے گر گیا اب تھوڑے دیر اس کی آگ بجھنے میں ٹائم لگے گا گائیس یہ دیکھ لو ہیلیکوپٹر کچھ اس کے اوپر کوئی پانی ڈالو جلدی سے اس کو بجھاؤ دس منٹ تک تو ویسے ہی رکھنا پڑے گا کیونکہ یہ جلتا رہے گا اوکے تو گائیس ابھی ہیلیکوپٹر جتنی دیر اس کی آگ نہیں بجھی میں مطلب آسمان میں دیکھ رہا تک سورج کدھر کی سائیڈ ہے بٹ مجھے دکھائے نہیں دیا سورج اور یہاں پہ دیکھ لو ہیلیکوپٹر میں انجن مل گیا مجھے یہ کونسی گاڈیو میں فٹ ہوگا مجھے پتہ نہیں لیکن مل گیا یہاں پہ پوائنٹ بھی ملے ہے سائیکلو نائٹ کے لئے ہم نے ہیلیکوپٹر فورڈ آتا اور وہ ہی نہیں ملا تو بس آج کے لئے اگر آج یہ ویڈیو آپ سبھی کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو جیدیو شیئر کیجئے اور ساتھے ساتھ جن لوگوں نے ابھی تک بھی ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سیار سبسکرائب کر لیجئے ہم ملیں گے ایک اور نیو گیم پلی میں تب تک کے لئے گوڈ بائی